السلام علیکم بڑھوکو میرا دھیر سارا سلام بچے کو بہت بہت سارا پیار اللہ پاک آپ سب لوگ کو خوش ٹرک کے مزیمی رکھیں اللہ تعالیٰ ہر دوکھر پریشانی سے دور رکھیں میں بنا رہی ہوں صبح کا ناشتہ اور صبح جو ہے وہ دوبارک ٹائم ہوئی ہے ساڑھے بارہ بجے جو ہے میں اٹھی تھی اور میری جو ہے جتھانے غیر سب ہم لوگ جو ہے ناشتہ ساتھی کرتے ہیں تو یہاں پر جو ہے انڈے بن رہے ہیں اور کیونکہ میری جو ہے جتھانے کی جو بیٹی ہے اس کی بھی جو ہے یونیورسٹری کی چھٹی ہے جو سب جو ہے ایک ساتھ ناشتہ بھی بنا رہے ہوتے ہیں اور کر بھی رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر وہ ہی انڈے بنا رہی ہے اور وہ بہت مزیک انڈے بناتی ہے اس کے ہاتھ میں جو ہے ابھی نئی نئی کیوکنگ کریے تو اس کے ہاتھ میں زائق بھی بہتے کوئی بھی چیز بناتی ہے تو بہت زیادہ مزیک ہی بناتی ہے تو گناہ سے کہا تھا کہ تم بناو آج انڈے اور میں نے جو ہے یہاں پر بریٹس ایک کی رکھی ہیں اس کے اوپر جو ہے گنام گنام بریٹس کے اوپر جب آپ بٹر لگائیں گے تو بٹر جو ہے ملٹ بھی ہو جائے گا اور بٹر سے جو ہے بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے اور آپ اس کو جو ہے انڈے کے ساتھ کھائیں تو ایک الگ ہی جو ہے مزہ آتا ہے میری امی کو جو ہے بہت پسند ہے اس طریقے کا ناشتہ کہ بریٹس کے اوپر جو ہے ان کو بٹر لگا کے دو اور ان کو ایک دو تو وہ بہت زیادہ شوق سکھاتی ہیں تو ابھی ہم جو ہے جب میں بٹر لگائی تھی تو مجھے امی آدھ آ رہی ہے سٹائم پہ تو ہوتا ہے جب آپ کوئی ایسی چیز جو آپ کی گھر والوں پاس سنو یا آپ کے ماں باپ کو پاس سنو تو بنا رہے ہوں تو اس وقت جو ہے پھر وہی شخص یاد آ رہا ہوتا ہے اور ماں باپ کی تو خیر کیا ہی باتیں اللہ پاک ان کو سنامت رکھے اور بس چائے جو ہے نکل رہی ہے میں نے بیٹ جو ہے وہ رکھ دی ہے اور یہاں پر جو ہے ہماری چائے گرمہ گرم سرف ہو رہی ہے اور چائے جو ہے بس سبق تائم ہی ہوتا ہے کہ کچھ ملے نہ ملے چائے مل جائے کیونکہ میرا جو سب سے زیادہ یہی ہے شروع سے جب میں جب میری شادی نہیں بھی ہوئی تھی تب میں صرف ناشتے میں جو ہے وہ میں چائے لیتی تھی اور چائے لے کیا سب سے لگتا تھا سکون مل گیا لیکن پھر جو ہے تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ صبح میں جو ہے چاہے کہانا کم کھاؤ لیکن ناشتہ جو ہے ہیلڈی کرو اسے ہوتا ہے کہ آپ کے سکن بھی اچھی رہتی ہے آپ کے بال بھی جو ہے اچھے رہتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی آپ کی صحت کے لیے بھی جو ہے ناشتہ بہت زیادہ ضروری ہے تو لیکن جب بچوں کو ناشتہ وغیرہ دو تو اس کے بعد جو ہے بلکل بھی موڈ نہیں ہوتا اور میرا یہ ہوتا ہے کہ میں کچھ لائٹس آئی ہی جو ہے ناشتہ میں لوں اور یہاں پر جو ہے بس جب سب ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر جو ہے ان کے ساتھ کر لیا جاتا ہے تو ہمارے انڈے جو ہے یہاں پر تیار ہو گئے اور بچوں کو بھی جو ہے بہت سوالہ بھوک لگ رہی اس ٹائم پر تو میں نے بچوں کو بھی دے دیا اور پھر ہم لوگ جو ہے یہاں پر لیکے بیٹھ گئے ہیں اور بہت جو ہے مزی کا جو ہے انڈا بنا ہے اتنا مزی کا لگتا ہے اس کے ہاتھ کا مجھے بچے جب نہیں نہیں کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا جو ہے ہاتھ کا ذائقہ لگتا ہے جب میں نے کوکنگ سٹار کریٹی مجھے یاد دیں میری سسٹر جو ہے میرے ہاتھ کی ہر چیز بہت شوق سکھاتی دیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں جو بھی چیز پر آتی ہوں تو اب مجھے جو ہے اپنی جو ہے جٹھانی کی بیٹی جو میں دیں سمجھیں جٹھانی کی بیٹی کیا اپنے بچوں کی طرح ہی ہے اور ایسا لگتا ہی نہیں کوئی جٹھانی سب اپنے بہنیں اور ہر جو ہے شخص سسٹرالی ہو جو بھی ہو اپنا ہی لگتا ہے تو اسی طریقے سے جو ہے آپ کی زندگی گزرتی ہے اور بس یہاں پر جو ہے میرے بیٹے کو جو ہے شوق چڑھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جھولا بانو اور ان کی بہنیں ایک دفعہ جھولا بان دیا ہے تو یہاں پر جو ہے علماری میں جو ہے دونوں سائٹوں سے دوبٹا ہے جو ہے کس کے بان کا اس کو میں لٹا دیتی ہوں اور وہ اب جو ہے بہت انجوائے کرتا ہے حالانکہ جب چھوٹا تھا تو میں نے بالکل بھی اس کے جو ہے جھولے کی بالکل آدھا دیں ڈالی لیکن اب جو ہے پتہ نہیں اس کو جو ہے شوق چڑھ گیا اور بس یہاں پر جو ہے میری جٹھانی شربت بنا رہی ہے ایک دن پہلے میں نے بنایا ہے کیونکہ مہورم کی وجہ سے ہم جو ہے باتیں گے تو اس لیے زیادہ بنا رہے ہیں یہ چھیک لو جو ہے ہم نے دودھ بوائل کر رہا ہے اور اس کو جو ہے دودھ کے اندر کنڈیسمنٹ ڈالا ہے پستے بادام ڈالیں کارٹکیس کے اندر کیورا گیا ہے اس کے اندر جو ہے الائچ پاورٹر گیا ہے اور پسی بھی چینی جو ہے اس کے اندر ڈالی ہے اگر آپ پسی بھی چینی نہ ڈالیں تو آپ جب دودھ بوائل کریں گرم گرم دودھ کے اندر چینی ڈال دیں گے تو فورا ہل ہو جاتی ہے اور اس سے جو ہوتا ہے کہ آپ کا کام جو ہے پھر بڑھتا بھی نہیں ہے تو یہاں پر جو ہے بس اور یہ ملائی تھی دوت کی اسی کو پر سے نکلی تھی ایک دن پہر دوت کو بکا لیا تھا تو پھر وہ دوت پر سے ملائی نکلی اس کو جو ہے ہینڈ بلنڈر سے بلینڈ کر دیا تھا تاکہ شربت پر جو ہے کریمی ٹیسٹ آئے تو یہاں پر وہ سرف کر رہی ہیں انہیں جو ہے نیچے میری ساس کو بچوان آئے اور ہم لوگ بھی جو ہے اس ٹائم جو ہے ہم ناشتہ کر کے بیٹھیں تو اس لیے موڈ نہیں ہے تو تھنڈا ہو جائے گے جب پھر اس کے بعد ہم اس کو پییں گے لیکن ان کے لئے ہم نے تھنڈا کر دیا ہے جو بھیجنے کے لئے اور اس کے پر آئیس کریم ڈالی ہے پیستہ آئیس کریم ڈالی ہے اور اوپر سے دوبارہ نرسی گارنش کیا ہے اور پھر شربت دیکھیں ہم نماز پڑھنے کے لئے کھڑوں گئے اور نماز اثر کی نماز وارہ پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد پہنچ سورہ پڑھا پہنچ سورہ پڑھنے بعد تزویر وغیرہ پڑھ کے اور میرا بھانجا آگیا تو اس کو جو ہے میں شربت پلا رہی ہوں اور میرے دوسرا جو ہے ایک بھانجا اس کو تو شربت نہ پسنے کے وہ آتے جاتے جو ہے شربت جو آئے کر رہے میں نے اس کو اتنا چھیڑا اور یہاں پر جو ہے میری جیٹھانی نے پلیٹ بھیجی ہے اور اس میں جو ہے چھولے ہیں پکوڑے ہیں اور جو ہے تھوڑا سا فروٹ ہے بچے جو ہے پڑے مزیر سے اس کو کھا رہے ہیں کیونکی بچے کو جہاں ہیں اگر آپ گھر میں بنایا ہے تو جو ہے ان کا ادھان نہیں ہوتا تھی شرکت نہیں کھاتے لیکن کہیں سا یہ تو بہر شرکت کھاتے کچھ کچھ ہے کھیلہ ہے کیلہ کیلہ نہیں کھیلہ نہیں کیلہ نہیں کیلہ نہیں اچھا مجھے یہ دو ہمجھے یہ ہیمار دو ایا نہیں دیگا ہمجھے یہ دو یا ہمجھے ہم غذا دیگا ہم ہمutے کھone وہ ہم ہم دیگا اور یہاں جو ہے خیر میری جتھانی نے بھیجی ہے اور انہوں نے جو ہے مہارم کی وجہ سے ہی بنائی ہے تو ایک میرا پیکٹ اور میری جتھانی کا ہے اور یہاں پر ذرا سی میں نے چکی لیکن تھوڑا سی نے انہوں نے خیر پھیکی بنائی ہے تو بس یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے میٹھا جو ہے پھیکا کھاتے ہیں تو میں ان کو اسی بات پر جو ہے تنگھٹیوں کہ میٹھا کون پھیکا کھاتا ہے میٹھے میں اگر جو ہے اگر آپ میٹھا نہ ڈالیں زیادہ تو پھر وہ پھر آپ کھانے کا فائدہ کیا ہے لیکن بعض لوگ جو ہے میٹھے کو جو ہے بہت کم جو ہے کونٹریٹی میں ڈالتے ہیں چھینی وغیرہ تو لیکن پھر مزہ نہیں آتا اور یہاں پر میں نے چیزیں منگوائی ہیں کیونکہ مجھے پیانانی ہے بریانی اور میں بریانی منا ہوں گی ساتھ کلو کی جو کہ مجھے ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے سب میں اور چھوٹی تھالیاں منا ہوں گی میں جو غریب بچے ان کو جو ہے میں دے سکوں ویسے تو میرے ہزبن جو ہے ہر دفعہ ہی جو ہے ہمارے ہاں دلین بنتا ہے دیگر آتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن خیر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نہیں بھی کر باتے تو کوئی بات نہیں آپ اپنے اللہ پاک تو آپ کی نیت دیکھتے ہیں اور میرے ہزبن نے کہا تھا کہ ہر دس سارے کے بعد جو ہے وہ دلین وغیرہ بنائیں گے لیکن ابھی میں نے کہا کہ مجھے نیاز دلانی ہے تو میں نے سامانوارہ مگویا ہے اور میں بناؤں گی چکن کی بریانی کیونکہ چکن بچے سب ہی شوخز کھاتے ہیں تو اس لیے اور لیسن ڈرک مگویا لیا ہے اس کو جو ہے میں ایک دن پیس کے رکھ لوں گی اور آج جو ہے مجھے اس کو پیسنا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے میں نے اپنے بانجے سے پان مگویا ہے اور یہ جو پان میری ڈھانی کا ہے وہ اس طریقے کا پان کھاتے ہیں میں اپنا پنواریوں اور پان آپ کو دکھاتی ہوں اور وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ تو پوری پنواری ہو گئی ہیں لیکن خیر کبھی کبھی کھاتے ہیں بہت زیادہ جو ہے ہم نہیں کھاتے کبھی امی کے جو ہے گھر جاتے تو ان کا پاندان ہے بہت پیارا سا تو جو ہے اس سے تو میں ضرور پاند کھاتی ہوں اور یہ ملی امی نے ہی آدھر ڈالی کبھی کبھی جو ہے وہ ہم جاتے ہیں تو پاند دے دیتی تو اچھا رکھتا ہے اور پھر میں نے جائفل جو ہے یہاں پر اس کو جو ہے میں نے کوٹنا شروع کر دیا اگر ہم جو ہے اس کو ثابت ڈال دیں تو مشین جو ہے پھر خراب ہو جاتی ہے اگر آپ پیسنے کے چکر میں کیونکہ یہ جو ہے تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے کوئی بھی چیز اگر آپ ہارڈ پیسے نا تو آپ کی جو ہے پیسنے والی مشین خراب ہو جاتی ہے تو اس لئے خیال رکھا کریں کہ چھوٹ چھوٹی جو ہے کٹنگ کر لیں یا کوٹ لیں تو پھر آپ جو ہے کافی ٹائم تک اپنی چیزوں کو سیف کر سکتے ہیں تو بس اس کو جو ہے میں پیس لوں گی اور پیسنے کے بعد اس کو بھی میں جو ہے ایک جار میں رکھ دوں گی جائفل جوہتری کا میرا جو ہے بہت زیادہ کام ہوتا ہے کیونکہ میں بریانی میں جو ہے بریانی ہو یا کباب ہو تو میں ضرور ڈالتی ہوں اگر بریانی میں میں گرمسانہ نہ ہمیں ڈالوں تو میں جائفل جوہتری جو ہے ضرور ڈالتی ہوں اسے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور یہاں جائفل جوہتری بھی جو ہے میں پیس رہی ہوں اور اس کو پیس کے جو ہے میں سٹور کر دوں گی آدھا جو ہے اچھا میں نے بہت سارے جو ہے میں ولوگز دیکھیں ہوں اس میں جو ہے میں نے دیکھا کہ ہوا تین جو ہے اس کو لیسن رکھو جو ہے کیوپس کی شکل میں جہاں سٹور کر رہی ہوتی ہے تو ضرور نہیں ہے آپ اس طرح سے سٹور کریں آپ جو ہے ایک جو ہے جتنا آپ کو استعمال کرنا ایک ہفتے کا آپ نیچے فریج میں رکھیں ایٹ رائٹ کنڈیلر کے اندر اور دوسرا جو ہے فریزر میں رکھ دیں آپ اور جب آپ کا جو ہے فریج والا ختم ہو جائے تو آپ اس کو فریزر والے کے بہار نکالیں اور اس کو یوز کر لیں ضرور نہیں کہ آپ اتنی چھوٹی کیوپس کے اندر جو ہے آپ اس کو رکھ دیں اور پھر کبھی آپ کو اتنی سمجھ بھی نہیں آرہی ہوتی کہ آپ کو جو ہے کبھی زیادہ یوز کرنا ہوتا ہے کبھی کم یوز کرنا ہوتا ہے تو اس لیے ایسے صحیح رہتا ہے اور میں دوسرا جو ہے ایئر ٹائٹ کنڈیلر میں جو ہے میں اس کو اس طریقے سے ڈال کی اس کو میں فریزر میں رکھ دوں گی ویسے تو میں ایک ہفتے کا ہی بناتی ہوں لیکن کبھی جو ہے لیسن زیادہ آ جاتا ہے تو پھر میں اس طریقے سے اس کو پیس لیتی ہوں اور یہاں جو ہے میرے ہزوینڈ کی دوست کیاں سے جو ہے دلیم آیا ہے اور ایک دن پہلے ہی میرے ہزوینڈ کا جو ہے بہت دلچارہ آتا دلیم کھانے کا اور وہ مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ دلیم جو ہے دلچارہ ہے کہیں سے مل جائے اور ان کو یہ تھا کہ شاید ہمارے گھر پہ جو ہے کہیں سے آیا ہے لیکن کہیں سے بھی نہیں آیا تو اس لیے بس آج ہی جو ہے ان کی بات پوری ہو گئی اور ان کے جو ہے دوست سے بھیج دیا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی کھانے کا دلچارہ ہوتا ہے تو اللہ پاک جو ہے آپ کو وہ چیز جو ہے بھیجوا دیتے ہیں کہیں کہیں کسی لیے کسی ذریعے سے ہی آپ کو مل جاتی ہیں تو یہاں پر میں گرم کر رہی ہوں ابھی کام کر کے جو ہے فاری ہوئی تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا دلیم چک کے دیکھتی ہوں کیونکہ میرے انشاء نہیں کھایا تھا تو بہت زیادہ تعریف کر رہی تھی تو ابھی جو ہے میں اس کو گرم کر رہا ہے اور گرم کرتے وقت مجھے یاد آیا اس میں لیمنٹ ڈال کی جو ہے کھاؤ تو زیادہ مزہ آئے گا اور کیونکہ اس کے جو ہے شکل بھی بہت مزیق ہی لگ رہی ہے تو بس اب میں اس کو ٹیسٹ کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ کتنے مزیقہ جو ہے دلیم ہے اور مجھے جو ہے میں آج اپنی سسٹر سے بھی بات کر رہی تھی تو مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ دلیم کھانے کا بہت دل چاہ رہا ہے تو وہ میرا ولوک دیکھیں گی تو ان کو جو ہے موں میں پانی آئے گا اور ان کی بھی یہ جو ہے میں خاص طور پر بنا رہی ہوئی ہے تو خیر جس کا جو ہے جو بھی دل چاہ رہا ہے اللہ پاک اس کو سب چیزیں دے اور بس آپ لوگ کو اگر میرا ولوک جو ہے پسند آئے ہو تو میرے چیلنج کو سبسکرائب کر دیگا لائک کر دیگا شیئر کر دیگا اور واقعی بہت مزیقہ یہ دلیم ہے بہت مزیقی جو ہے اس میں ہریمیٹ چو کی جو ہے خوش پواری بہت مزیقہ دلیم منایا جسی ہی منایا اللہ پاک اس کے رسک میں برکت دے اور اللہ تعالی جو ہے جتنے بھی پریشان ہاں لوگ ہیں اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور رکھیں ہر وقت جو ہے ہر گھڑی سب کیلئے دعایں نکلتی ہیں اور آپ لوگ بھی جو ہے ہمارے لئے دعا کھرا کھریں اپنا ٹھیر سارے خیال رہے کیے گا انشاءاللہ تعالی پھر آؤں گے آپ لوگ کیلئے مزیدار سا ولوک لے کر تب تک کیلئے اللہ حافظ